اس میں نرنے پروسس میں کارکرتوں کو سملک کرنا چاہیے جب بھی یہ کہا گیا کہ فلا آدمی چور ہے فلا آدمی نے کھا لیا تو ہم سب کارکرتوں نیترے تو بھروسہ کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سبجے کے پردرشن ہوتے ہیں سبجے کے دھرنا ہوتا ہے دیشبر میں آندولن کرے گی پارٹی کرتی ہے آج دیشبر میں دس گیارے ہجار کارکرتوں پر اس پرکار کے مقدمے چل رہے ہیں یہ بہت شرمناک بات ہے یہ بے حدی گھٹیا طریقہ ہے کہ آپ ان کے وشے میں سوچے بھی نہ اپنی سویدھائیں رکھنے کے لیے کہ آپ کو چار دن جیل نہ جانا پڑے یا آپ کے چناؤ لڑنے میں یگتہ نہ ہو جائیں اور آپ کی کوٹھیاں بنی رہیں آپ کے پد بنے رہیں اس کے لیے آپ یہ بے شرمی اوڑنا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے کہ دیڈی سیے میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا مجھے تو کچھ نہیں پتا مجھے تو نیترہ تم نے جو کاغتیار کا کہا سرچی ایسا ہوا ہے بول دو تو میں نے بول دیا سپوک پرسنے تو آپ بولیں گے لیکن کم سے کم میں سبی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے کارکراتا ہزاروں ہزار کارکراتا جن کے اوپر مقدمہ لگا ہوا ہے سب سے پہلے پارٹی کی لیگل سیل جو آس طاقتور ہے میرے پاس تو اتنی کشمتہ ہے اشور کے دیا سے کہ میں اپنا وکیل کھڑا کر سکتا ہوں سرکار میں جو لوگ ہیں ان کی تو ملائی ہے سلطانپور میں شاہ جاپور میں بھوپال میں وہ پٹا بھی ہے اس کو کیا لگے گا میں کہاں جاؤں تو ان کے پہلے ختم کرا دیجئے اس کے بعد جو آپ کہیں گے کر لیں گے پر یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی سوویدھاؤں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں راج نیتی میں پرسپشن سب سے بڑی چیز ہے ایک نتراتو کے پیچھے لوگ بھروسہ کرتے ہیں اگر آپ اب جا کے چھتیس گڑ میں یہ کہیں گے مجیٹیا کے خلاف پنجاب میں ہزاروں ہزار لڑکوں نے پرچے بٹوائے ان کے ہمارے کہنے پر ہم نے کہا اور آپ نے اچانا کہہ دے کہ نہیں نہیں اگلتی ہوگی تھی آئیم سوری جو میں تو یہ کیسے ہو گیا تو آپ سوراج کے پکشدھر ہیں کتاب لکھتے ہیں سوراج پر سوراج کے نام پر سب چلاتے ہیں کم سے کم کچھ نہیں تو پی اے سی این ای ای سی بلا کے تو بات کر لیں اس کے بعد کہہ دے کہاں ہم جیٹلی بھاگے جا رہے ہیں